موسیقی یقینا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی صورت میں مندلس مضبوط ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعاوں سے آپ کی تائید سے آپ کی سپورٹ سے اور آپ کے اوٹ سے آپ مندلس کے امیدوار عبدالبصر شیخ صاحب کو یہاں سے اپنا ایک نیا امیلے بنا کر گجرات کی ویدھان سباق کو بجائیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرکو میں آپ کے درمیان میں صرف اس بات کو کہنے کے لئے کھڑا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے لوگ تنتر ہے ہمارے ملک میں امبیٹکر کا بنائے ہوا سب ویدھان ہے اور ہمارے ملک کی جمہوریت اور لوگ تنتر اور سب ویدھان اور آئین کونسٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے پسند کے نمائندے کو یا امیدوار کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریں اور میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ جب پہلی دسمبر کو مدان کا دن ہوگا اوٹن کا دن ہوگا آپ تمام لوگ اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریں چاہے کسی پاٹی کو آپ اوٹ دیں مگر اپنے اوٹ کا استعمال کریں اکثر دیکھنے میں آرہا ہے کہ شہری علاقوں میں عوام کے دلوں میں اوٹ ڈالنے کا جوش کم ہوتے جا رہا ہے میں صورت کی عوام سے یہ اپیل کرنے بھی آیا ہوں کہ آپ اپنے اوٹ کا پورا استعمال کریں میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت پر اگر کسی نے زندہ رکھا ابھی تک تو وہ بھارت کی غریب عوام ہے جو لائن میں کھڑے ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کرتی ہے چاہے دھوپ ہو سردی ہو یا بارش ہو میں اس جنتہ کو سلام کرتا ہوں جو گھنٹوں لائن میں کھڑے ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کرتی ہے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہماری جمہوریت میں اور ہمارے ملک میں ہر سماج کا کوئی نہ کوئی ان کا ایک لیڈر بنا دیا گیا ہے ہر سماج کا اپنا ایک لیڈر ہے ان کا ایک نمائندہ ہے اور جو ان کی آواز کو چاہے گدرات کی ویدھان سوا ہو یا ہمارے دیز کی سب سے بڑی پنچائے دوپ سفاؤ وہ وہاں پر ان کی تکالیف کو بیان کرتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھیے جمہوریت میں اگر آپ کے اوٹوں سے منتخب شدہ آپ کا نمائندہ کامیاب ہو کر نہیں جاتا تو وہ آپ کی تکلیف کو آپ کی نائنصافی کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے اسی لیے میں آپ سے یہ عرص کرنے آیا ہوں گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے متحدہ طور پر اتحاد کی طاقت پر آپ یہاں سے عبدالبصیر شیخ صاحب کو کامیاب کریے آپ نے برسوں کانگریس پاٹی کو ہوت دیا آپ نے کبھی کانگریس سے ناراض ہوئے تو کسی اور امیدوار کو آپ نے ہوت دیا میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے ایک تلخ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں اور شاید میری اس بات سے بہت سے لوگ اس کو پسند نہ کرے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو جس باقی کو آپ نے اپنے اوٹ سے برسوں سے نوازا اس امید پر آپ نے اوٹ دیا کہ وہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کرے گی مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہونے کے بجائے فرقہ پرستی خود اقتدار کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی آپ نے اس امید پر کانگریس کو اوٹ دیا کہ ملک سے نفرت کا خاتمہ ہوگا مگر نفرت آج طاقت بن چکی ہے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے نفرت کو پھیلاتی ہیں آپ نے اس امید پر کانگریس کو اوٹ دیا کہ ملک میں بھائی چارگی مضبوط ہوگی مگر آپ نے دیکھ لیا کہ ملک میں بھائی چارگی کمزور ہو چکی آپ نے اس امید پر کانگریس کو اور دیا کہ دنگیں نہیں ہوں گے مگر دنگیں روز ہوتی ہیں آپ نے کانگریس کو اور دیا اس امید پر کہ اگر دنگا ہو بھی جاتا ہے تو میرے گھر کو بچایا جائے گا میرے جان اور مال کی فازت ہوگی مگر وہ بھی نہیں ہوا آپ نے اس امید پر کانگریس کو یا دوسری سیکولر پاکیوں کو اڑ دیا کہ اگر دنگا ہو جاتا ہے تو پھر مجھ سے انصاف ہوگا دنگائیوں کو سزا ملے گی مگر یہ بھی نہیں ہوا آپ نے گجران کی سرزمین پر دیکھ لیا کہ کسی ایک معصوم بچی کی اس کی اسمت ریزی کی گئی اس کا ریپ ہوا گیارہ لوگوں نے مل کر ایک بچی کا ریپ کیا جو خود پرگننٹ تھی اس کی تین سال کی بیٹی کو اس کے سامنے ختل کر دیا اس کی ماں کا ریپ کیا اس کا ختل کر دیا آج آپ بتائیے کہ جس بچی کا ریپ ہوا جس بچی کے آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا ریپ ہوا اس کی بیٹی کا ختل ہوا ان تمام ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے یہ کہے کر جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ سنسکاری ہیں ان کو جیل میں کافی وقت یہ گزار چکے ہیں بتاؤ پھر تمہارے اوٹ کی قیمت اور اہمیت کیا رہ گئی آج آپ نے اس امید پر سے کلر باکیوں کو اوٹ دیا کہ اگر ہمارا بچہ غلطی کرے گا تو خانون کام کرے گا کوٹ اس کو سزا دے گا مگر تمہارے اوٹ کی آج کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری تکلیف کو کوئی سننے والا نہیں ہے تمہارے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ڈناٹک کر رہا ہے جب تمہارے جسموں سے آہ اور تکلیف نکلتی ہے تو دنیا اس پر مسکراتی ہے بتاؤ پھر تمہارے اتحاد اور تمہارے اوٹ کا کیا ہوگا دنیا نے دیکھ لیا کہ جن بچوں پر الزام تھا کہ پھتر پھیکا گیا اسی ریاست کی سرزمین میں ان بچوں کو روٹ پر لا کر اسی طرح مجمع کو جمع کر کے گزرات کی سرکار نے ان بچوں کو پولیس کی لاکھیوں سے پٹوا دیا بتاؤ میرے عزیز دوستو پھر تمہارا اور جو تم نے کانگریس پارٹی کو دیا کیا کوئی آواز اٹھتی ہے ان بچوں پر جب لاٹیاں برسائیں جا رہی تھی تو بتاؤ کون سا قانون استعمال ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں اپنی دل کی تکلیف کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں میں یہاں پر بھاشن دینے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے سن کر اپنے نقص کو موٹا کر کے جاؤں میں تمہارے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو سچائی کو بیان کرو تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائے تو آپ ایک پیغام لے کر جائے آپ ایک فکر لے کر جائے تاکہ وہ پیغام اور فکر آپ کو اس بات پر مجبور کر دیں کہ آپ آنے والے چناؤں میں ہم کس کو اپنا اوٹ دیں کہ آپ ان کو اوٹ دیں گے جو آپ کی تباہی و زندہ بادی کے باعث بن گئے کہ آپ اس پاٹی کو اوٹ دیں گے جو آپ سے انصاف کہی کرنا چاہتی بتائیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جن بچوں کے پیٹ پر لڑ پڑی گئیں پولیس کی لاتھیاں ماری گئیں اگر ان بچوں سے جا کر پوچھیں گے تو بچے ان کے مابا پکار پکار کر ساری دنیا کو کہہ رہے کہ ہمیں تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ پولیس نے ہم کو مارا یا گجرات کی سرکار نے ہم کو مارا ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پورے مجمع کے سامنے لاکرم کو پیٹا گیا ہماری بیزتی کی گئی اور اس مجمع سے کوئی ایک شخص نے آواز اٹھا کر نہیں کہا کہ بھارت میں سمبیدان ہے بھارت میں کوٹ ہے بھارت میں انجین ٹینل کوڈ ہے بھارت میں سی آر پی سی ہے مگر سب بیٹھ کر تھالیا مار رہے تھے بتاؤ پھر تمہاری عزت کیا ہے بتاؤ تمہاری طاقت کیا ہے بتاؤ تمہاری اوٹ کی اہمیت کیا رہے گئی آج میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لئے صدق دین ہوئے اسی آپ سے اپیل کرنے آیا ہے کہ اوٹ دو اوٹ دینا آپ کا کام ہے مگر سونچ سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کرو اوٹ دینا آپ کی طاقت ہے یاد رکھو اگر آپ اپنا اوٹ کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی پولٹیکل پارٹی کو دیتے ہیں تو یقیناً وہ کامیابی اور شکست کا باعث بھی بنتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی پارٹی کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی پارٹی کو اتنے ہزار اوٹ ملے تو یہ آپ کی طاقت کی نشانی ہے یہ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے یہ آپ کی سیاسی شعور کی ذمہ نشانی ہے یاد رکھو عزیز دوستوں اور مزرگوں کوئی تعلیم یافتہ ہونے سے تعلیم یافتہ نہیں بن جاتا جب تک کہ آپ کو پولٹیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کے دلوں میں ایک سیاسی شعور بیدار نہیں ہوگا آپ اس وقت تک قابل بکیلانے کے لائق نہیں ہیں میری آپ سے یہی گزادیس ہے کہ اوٹ ضرور دیجئے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کڑھوں کی تعداد میں نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کریے مگر یاد رکھو جن نے جس کو اوٹ دیا کیا انہوں نے آپ کی لاز رکھی کیا انہوں نے آپ کی عزت کا سودا نہیں کر لیا اور آپ نے اوٹ تو دے دیا مگر اس کے بعد ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں ہماری تباہی اور بربادی کو نہیں دیکھتی ہیں بتاؤ میری عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مندلس کو ایک مرتبہ موقع دیجئے مندلس کے نمائندوں کو امیدواروں کو کامیاب کریے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مندلس کو اوٹ دیجئے مندلس کو کامیاب کریے نائن صافی کے خلاف مندلس لڑے گی آپ کی عزت کے لیے مندلس سب کچھ کرے گی ہم یہ درندگی کو برداشت نہیں کریں گے ہم نائنصافی کو برداشت نہیں کریں گے کیونکہ بھارت کی جمہوریت میں جب سب سے انصاف ہوتا ہے تو انصاف بھارت کے سمیدان میں right to equality ہے تو انصاف طاقتور سے نہیں انصاف کمزور سے ہونا چاہیے انصاف ظالم سے نہیں انصاف کمزور سے ہونا چاہیے انصاف دولت مند سے نہیں انصاف غریب سے ہونا چاہیے یہ لڑائی مندلس لڑ رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں آج آپ آئے ہیں میں آپ کے آج کے آنے کی آپ کے جلسے میں شرکت کی میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مگر نوجوانوں یاد رکھو میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو جو تم فون اٹھا کر اس گناہگار کی تخریر کو ریکارڈ کر رہے ہو میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں مندلس آج الیکشن لڑ رہی ہے تو نوجوانوں تمہارے مستقبل کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور نوجوانوں یاد رکھو یہ مستقبل تمہارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا مستقبل روشن ہوگا جو آج ہم نے اپنی جوانی میں ہم نے اپنی جوانی میں جو تباہی اور بربادی کے نظارے ہمارے وطن عزیز میں دیکھے ہم وہ تباہی اور بربادی اور ظلم کی داستانیں ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری جوانی میں تم دیکھو اسی لیے آج تم کو لگنا ہے آج تم کو مندلس کو کامیاب کرنا ہے اپنے اتحاد کی طاقت کے اوپر نوجوانوں اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ کو اپنی ایک آواز کی ضرورت ہے آپ کو اپنی ایک چناستان کی ضرورت ہے اور وہ آواز گیا سمانوں سے نہیں آئے گی وہ آواز زمین سے نہیں نکلے گی وہ آواز تمہارے درمیان سے نکلے گی وہ طاقت تمہارے اتحاد سے نکلے گی وہ پہچان quem تمہارے دلوں کے ملانے سے نکلےگی اور وہ کام آپکو کرنا ہے اسعد الدین عویسی کے تقاریر اس کی زمان کی ت差ی سے نکلے ہوئے الفاظ جنتا کے دلوں کو نہیں دل ملا سکتے ارے جنتا کے دلوں کو ملانے والے کا نام اللہ سبحانہ وتعالی ہے مجھے یقین ہے کہ اس کائنات کا رب آپ کے دلوں میں مندلس کی محبت کو ڈالے گا اور اسی کی بنا پر انشاءاللہ تعالیٰ لمبائن سے عبدالبصیر شیخ کی کامیابی یقینی ہوگی میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں میری زددار ماہ اور بہنوں ہم آپ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے ہم آپ کے دلوں سے خواب کو دور کرنا چاہتی ہے ہم آپ سے کہنا چاہتی ہے کہ نوجوانوں خواب دیکھنا شروع کرو تم جب خواب دیکھوگے تو بڑے خواب دیکھو چھوٹے خواب ہرگز مت دیکھو بڑے خواب دیکھو بڑے خواب دیکھو جتنا بڑا تمہارا خواب ہوگا اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اور ہم کو محنت کرنا پڑے گا جستجوں کرنا پڑے گا جب تم اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو جب تک سیاست میں تمہاری آواز نہیں ہوگی جب تک راجلی کی میں تمہاری پہچان نہیں ہوگی تمہارے خواب دورے رہ جائیں گے جس دن تمہاری ایک سیاسی طاقت ہوگی تمہاری سیاسی پہچان ہوگی اور یہ کب پیدا ہوگا جب آپ متحد ہوں گے اور متحد ہوں گے تو ہم سب اپنے خوابوں کو پورا کریں گے ورنہ بھارت کی جمہوریت میں کس کے خواب پورے ہو رہے ہیں بھارت کی جمہوریت میں ان لوگوں کے خواب پورے ہو رہے ہیں جو کمزوروں کو دباتے ہیں مظلوموں کو کچل دیتے ہیں محلاؤں کو ختم کر دیتے ہیں تو اسی لیے میری آپ سے گزاریش ہے کہ اپنے خوابوں کو اگر پورا کرنا ہے یقیناً خواب دیکھو مگر متحد ہو اتحاد پیدا کرو اور مندلس مظلوموں کے ساتھ ہے مندلس کمزوروں کے ساتھ ہے مندلس چاہتی ہے کہ کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے مندلس چاہتی ہے کہ نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کیا جائے مندلس چاہتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو تحافظ بلے مندلس چاہتی ہے کہ جس نوجوان کی آنکھ سے آنسو بہرے اس کو ایک خوصلہ دیا جائے اس کے خوصلوں کو برن کیا جائے اس کو کہا جائے کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے اٹھو اور اپنے حق کے لئے لڑو یہ مندلس کا پیغام ہے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں آج آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمہوریت میں ہم تمام کو تحافظ ملنا چاہیے اور ملے گا مگر آپ اپنی آواز کو گجرات کی بیدان سوا میں بجائیے گجرات کی بیدان سوا میں جب آپ اپنی آواز کو بجائیں گے تو پھر کوئی لڑنے وعدہ ہوگا لوگ بولتے ہیں ہمارے مندلس کے مقالفین بولتے ہیں کہ صدد دی نوے سی کی پاٹی کے دو ایم پی ہیں لوگ سوا میں آخری میں نعرہ لگائیں گے ابھی سنو لوگ کہتے ہیں مندلس کے مقالف لوگ کہتے ہیں کہ اوے سی کے دو ایم پی ہیں پارلیمنٹ میں کیا کرے گا میری عزیز دوستوں اور بزرکوں بھارت کی لوگ سوا میں بھاجپا کے تین سو ایم پی ہیں اور ان تین سو ایم پی کے سامنے جب ہی آپ کا گناہگار بھائی بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے تو بھاجپا کے تین سو ایم پی چھے منٹ میں تین مرتبہ کرے ہو کر ہم کو سلام کرتے ہیں یہ یہ مزاج آپ کو گزرات کی بیدان سوا میں پیدا کرنا پڑے گا پانچ سو کی لوگ سوا میں تین سو بھاجپا کے ایم پی ہیں چھے منٹ کی تقریر ہم کو بخت ملتا ہے چھے منٹ میں ہم موڈی امیتشاہ کے سامنے مظلوموں کی انصاف کی بات کرتے ہیں اپنے حق کی بات کرتے ہیں سچائی کو بیان کرتے ہیں یہ کب ہوگا جب آپ متحد ہو کر گزرات کی بیدان سوا میں سابر کابولی والا کو بھی جائیں گے عبدالبصیر شیخ کو بھی جائیں گے آپ شبو بھائی کو بھی جائیں گے دانی نمرا سے ہماری دلیت بہن کو بھی جائیں گے کیونکہ گزرات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے بھی پکش ہے وہ تو بھاشپا سے ملا ہوا ہے وہ تو بھاشپا سے ملا ہوا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس ہم پر الزام لگاتی ہے کانگریس کہتی ہے کہ او ایسی بی جی پی کا بی تین ہے بولتے ہیں نا اب ایک چھوٹا ریچارڈ دلی سے آیا ہے وہ بھی وہی کہہ رہا ہے اور بھاشپا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ او ایسی انٹی نیشنل ہے ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں میں تو سابر بھائی کو کہا ہوں کہ احمد آباد کے ریور فرنٹ پر موڈی جی کو راہول کو کیجریوال کو بٹھا کر سابر بھائی کے ہاتھ سے بنیوی چائے ان کو دیں گے تاکہ تینوں بیٹھ کر یہ تینوں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ او ایسی کیا ہے تمہارے لیے بتا یہ آپ میں الیکشن لڑتا ہوں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے یہ اوٹ کاٹ رہا ہے ارے اوٹ میں نہیں کاٹ رہا ہوں تم بوڈی سے ملے ہو تم بھاجپا سے ملے ہو تم دل و جان سے ملے ہو اس لیے ستانیس سال سے بھاجپا گزرات میں سرکار بنا رہی ہے اب میں آپ سے ایک سوال کروں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے بھاجپا کو اوٹ دیا جس نے اوٹ نہیں دیا ہوتھ اٹھاؤ جس نے بھاجپا کو اوٹ کبھی نہیں دیا ہوتھ اٹھاؤ اوپر بھی اٹھاؤ ماں بھی اٹھاؤ پھر بھاجپا کیسے جی تھی باجباں کیسے جی جی بتاؤ کیا میں آ کر میرے میں آپ کے کان میں آ کر ایتل کرسی پڑھ کے پھوک کر مولا کہ اس کو اوٹ دو یہی بات جب میں کہتا ہوں تو کانگریس اور چھوٹا ریچارج کو پیٹنر سر میں دھرک شروع ہو جاتا تو معلوم ہوا کہ یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں یہ سب اندر سے ملے ہوئے اور اس کی اور ایک مثال کہ آپ کانگریس کے بارہ یا پندرہ ایمیلے بی جے پی میں نہیں چلے گئے جیتے کانگریس کے نام پر آپ نے اوٹ دیا بھاکوا کے خلاف وہ چناؤ جیت کر موڈی کے گوت میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں آج کانگریس ہم کو گالی دیتی ہے آج بھاسپا ہم کو گالی دیتی ہے تو معلوم ہوا یہ دونوں کے لیے درد سر اویسی بن چکا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ کانگریس پارٹی سے پوچھئے جولائی دو ہزار انیس میں جب امید شاہ نے بحیثیت ہوم منسٹر انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کا ترمیم کمینمنٹ کا قانون لائے تو کیا کانگریس نے امید شاہ کی سپورٹ نہیں کی لوگ سوا میں یہی کانگریس پارٹی نے امید شاہ کی لائے ہوئے امیمنٹ منٹ قانون کی تائیف کی اور وہ قانون کیا بولتا ہے کہ جلی میں بیٹھا ہوا ہے کنجایے کا انسپیکٹر صورت میں بیٹھے ہوئے کسی بھی ایک شخص کو ٹروریس گوشت کر دے سکتا ہے بغیر کوٹ کے فیصلے کے اور کانگریس نے اس کی سپورٹ کی لوگ سما میں آپ نے کانگریس نے موڈی کا ساتھ کیا اسے کالی قانون کو بنانے میں کیا یہ جو دلی سے آیا ہے چھوٹا ریچارج اس کی پاٹی نے ساتھ نہیں دیا اس نے ساتھ دیا اب سب کہتے ہیں وہ ایسی ہے صاحب مندلس ایسی ہیں ارے تمہارا چہرہ بیان کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب ٹپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا تین تین مرتبہ پارلیمنٹ میں موڈی نے بلد آیا اور کینوں مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ احساس بخشا کہ ماری ٹپل تل لاکھ کے اس کالے قانون کے خلاف بول سکوں دلائل دے سکوں سمیدان کو سام میں رکھ کر اس کی دجیاں ہم نے اڑا دیں یہ لوگ کیا کر رہے تھے یہ لوگ تائید کر رہے تھے ٹپل تل لاکھ کے قانون کی میرے عزیز دوستو اور بزرگو بچوں کو لاکھیوں سے مارا گیا بلخیص کا مسئلہ اٹھا تو پورے بھارت میں اگر سب سے پہلے ان دونوں واقعات کے خلاف کسی نے نائنصافی اور انصاف کا مطالبہ کیا کسی نے ان کی تائید نیاب زبان کھولی تو اس کا نام مندلی سورہ صدی نویسی تھا اب میں آپ کو پیغام کوئی دینا چاہ رہا ہوں آپ کسی کو بھی اور دینے میں سورت کی جنتہ کے سام میں آپ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اپنی دل کی بات رکھ رہا ہوں میں گزرات کی جنتہ کے سام میں آپ کے سام میں اپنی دل کی بات رکھ رہا ہوں بتاؤ جو ہر مسئلے پر ہر نائنصافی پر ہر کالے قانون پر ہر ظلم پر جنتہ کی تائید میں کھڑا ہو جاتا اور وہ لوگ خاموش بیٹھے رہتی ہیں تم خاموش بیٹھنے والوں کا ساتھ دوگے یا لنے والے کا ساتھ دوگے آپ کو فیصلہ لینا اختیار آپ کا ہے آپ کسی کو اٹھ دیں مگر یاد رکھو اگر آپ خاموش بیٹھنے والوں کو اٹھ دیں گے تو یاد رکھو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کر دینا چاہتی ہے اور میں اور اللہ کبھی ہم انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم زندہ ہیں اور زندگی کا ثبوت لڑ کے دیں گے مر کے دیں گے مر لڑے گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ گجرات کے اس اسمبل انتخابات میں باجپا کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو باجپا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو موڈی نے کل اپنے بھاشن میں کہے دیا کہ میں نے گجرات کو بنایا اب آپ بتائیے کیا موڈی سے پہلے گجرات نہیں تھا کیا بھی گجرات نہیں ہے کیا اوے سی اور موڈی کے بعد گجرات رہے گا نا انشاءاللہ رہے گا نا گجرات تو وہ گجرات کو بنانے والے سب آئے مگر جو مکھے مندری بنا اس نے نہیں بنایا جنتہ نے اس کو بنایا جنتہ نے اس کو بنایا ہاں موڈی جی گجرات کو سوراشترا کی مہیداؤں نے بنایا گجرات کو دان کے آدھیباسیوں نے بنایا گجرات کو وڑگام کے دلیتوں نے بنایا گجرات کو سورت کے ان کاروبار کرنے والوں نے بنایا جو رات کے اندھیرے میں بھی ہیرے کی پالش کرتے ہیں کپڑے پر انگروائڈری کرتے ہیں یہ گجرات بنانے والے یہ ہیں موڈی نہیں ہے گجرات بنانے والے ہاں گجرات کو کسی نے موڈی جی آپ نے گجرات میں ایک چیز ضرور بنائی آپ نے موربی کا بریج بنایا جس سے دیر سا لوگ مر گئے دیر سا لوگ مر گئے جس میں سے پچاس معصوم بچے تھے دو سال کا ایک بچہ بھی تھا اس میں دو سال کا ایک بچہ بھی تھا موڈی جی آپ تو کہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور بھاچپا کے لوگ بولتے کہ موڈی جی اٹھارہ گھنٹے کام کرتے کوئی بولتا بیس گھنٹے ٹھیک ہے ہو سکتا کہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہوں گے کرنا بھی چاہیے دیش کے پدان منتری ہیں مگر یہ کیا بات ہے کہ جس کو بریس کا کانٹریک ملا جس کو بریس کا کانٹریک ملا جس کی ذمہ داری تھی بریس کو دیکھنا وہ ابھی تک آرام سے اپنے گھر میں ہر کنڈیشن کھول کے سو رہا ہے موڈی جی اور آگ گزراد کے جنتا کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ موڈی جی نے بتا دیا کہ گزراد کے جنتا کی جان کی قیمت بارہ لاکھ ہے آپ کی جان کی قیمت بارہ لاکھ ہے گزراد کی جنتا سن لو تمہارے جان کی قیمت بارہ لاکھ ہے کیونکہ وہ کمپنی جس کو بریس کے لیے دیا گیا تھا اس نے صرف بارہ لاکھ اس پر خرج کیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں موڈی جی اس پر کچھ نہیں کہیں گے ہاں موڈی جی آپ نے گزراد کو بنایا ضرور کہ روڈ پر لاکھر بچوں کو پیٹا جاتا ہے بے زدی کی جاتی ہے مگر ایک پھتر پھیکنے والے بچوں کو روڈ پر لاکھر مارا جاتا ہے جس نے دیر سو لوگوں کو مروازیا اس کو کچھ نہیں کیا جاتا ہے یہ انصاف ہے یہ انصاف کا پیمانہ ہے کہ پھتر پھیکے گا تو روڈ پر لاکر لٹوں سے مار کر اس کی بے زچی کی جائے گی مگر جس کی وجہ سے پچاس معصوم بچے موت کی آموش میں چلے گئے دیر سو پریوار کے لوگ مر گئے اس کو لاتھی تو چھوڑو اس کو تو کوئی دیکھ کر بھی نہیں پوچھتا کہ کیا کیا تُو نے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ اپنا ایک ایک اور کا استعمال کریے اور مجھے بتایا گیا کہ لمبائت میں اچھا بی جے پی بول رہی گجرات میں ہم یونی فارم سیویل کوڈ لے کر آئیں گے موڈی جی کونسا یونی فارم سیویل کوڈ جہاں پر دھرم پریورتن کوئی نہیں کر سکتا جب تک سرکار اجازت نہ دے تو کہے کا یونی فارم سیویل کوڈ کونسا یونی فارم سیویل کوڈ کہ ڈسٹرپٹ ایریاز ایکٹ لگا ہے یہاں پر کیا آپ لمبائت کی گنتہ مدینہ مسجد سے میٹھی کھاڑی تک آپ کوئی گھر خرید سکتے آپ کسی اور کا گھر خرید سکتے گھر خرید سکتے آپ آپ خریدنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں نا مگر موڑی جی بولتے ہیں نا نا نہیں تم گھر نہیں خرید سکتے مگر میں یونی فارم سیویل کوڈ لاؤں گا یعنی آپ بتائیے کہ مدینہ مسجد سے میٹھی کھاڑی تک پورا ڈسٹرپٹ ایریاز ایکٹھ ہے اور بھاک بھاوالے بولتے ہیں دھنگا ہی نہیں ہوا تو بھی دھنگا نہیں ہوا تو یا کیوں لگا کے رکھا تم نے ڈسٹرپ ایریاز ایکٹھ کو نکالو بولیں گے نا نا نہیں نکالیں گے ارے ایک جنتہ کو حق ہے گھر بیشنے کھا گھر خریدنے کھا مگر موڑی جی بول رہے تمہارا گھر آباد نہیں ہو سکتا تمہارا گھر آباد نہیں ہو سکتا یہ کالا خانون رہے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ مدینہ مسجد سے میٹھی کھاڑی تک اس کے پچاس سال ہو گئے اور یہاں پر جو بی جے پی کے ودائک ہیں جب ایمیلے اس کے پاس جا کر بولا جاتا ہے کہ کچھ کام تو کراؤ ٹی پی سینکشن نہیں ہوا تو موڑی جی آپ کے ایمیلے بولتے ہیں اے تم نے مجھے ووٹ دیا کیا تم نے مجھے ووٹ دیا کیا موڑی جی سن لیجئے میرے حیدر آباد میں بھی ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں باجپا کے ہیں جو میرے خلاف کام کرتے ہیں مگر ڈنکے کی چوٹ پر میرے گھر پر میرے آفیس کو آ کر بولتے ہیں کہ ہم نے باجپا کا کام کیا تمہارے خلاف مگر ہمارے اس بستی میں پانی کی لائن کی ضرورت ہے بورویل کی ضرورت ہے روڈ کی ضرورت ہے تو پندرہ دن کے اندر میں ان کو کام کروا کر دیتا ہوں یہ نہیں دیکھتا میں کہ میرے خلاف کام کیے وہ جا کر بولتے بھی ہیں کہ ہم نے اویسی صاحب سے کام کروا مگر اس کو ہوت نہیں دیں گے میں ان سے کہتا ہوں کہ تو ہوت دے نہ نہ دے میرے مخدر میں اگر اللہ کامیابی لکھائے تو کامیابی ہو کر رہے گی میرا کام ہے کہ سب کا کام کرنا موڈی جی آپ کے جو یہاں کے ملے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ تو سب کو دھوکہ دے رہے ہیں کہاں کا سب کا ساتھ کہاں کا سب کا وکاس کہاں کا سب کا وشواس آج اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ لمبائت میں کمیونٹی ہال نہیں ہے گارڈن نہیں ہے اسپدال نہیں ہے لائبری نہیں ہے فائر اسٹیشن نہیں ہے ڈریمیج لائن نہیں ہے اور موڈی جی اب تو سورت میں بارش ہوتی ہے تو سال میں تین مرتبہ پانی بھر جاتا ہے موڈی جی تین تین مرتبہ پانی بھر جاتا ہے موڈی جی آپ بڑے زہین ہیں آپ کچھ فارمولا ملائیے کہ پانی جمع نہ ہو پانی نکل جائے آپ اور ہم نے سنا تھا نا کہ دیش کے پدال منتری نے کہا تھا کہ ایک بندی والا چائے بنا رہا تھا اس کے پاس گیس ختم ہو گئی تو اس نے نالی میں پائپ ڈال کر اس سے کھیج کر چائے بنا دیا موڈی جی کچھ جگار کر دو کچھ تو جگار کرو کچھ تو کرو کہ پانی جمع نہ ہو اور مدینہ مسجد سے میٹھی کھاڑی تک یہ ہم کو سکول ملے روڈ ملے کچھ تو ملے مگر کچھ نہیں ملے گا کیا ملے گا میں نے گجرات کو بنایا موڈی جی آپ نے گجرات کو بنایا نہیں آپ نے گجرات کی خیور گجراتیوں کو آپ نے بے اوخوب بنا دیا آپ نے سب کو بنا دیا آپ نے کہا پندرہ لاکھ غریب اچھل پڑا ارے پندرہ لاکھ آپ نے کہا دو کور نوکری تو نوجہان بلو اے دو کور نوکری سب غریب کہاں گئے پندرہ لاکھ کہاں گئے دو کور میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر یہ ایک ادیوگ نگری ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی موڈی جی موڈی جی بار بار کہتے ہیں ایز آف دورنگ بزنس کرے ہیں نا ایز بزنس کرنے میں آسانی ہو موڈی جی صورت میں یہ آپ کا پردیس ہے میں تو ہیدر آباد سے شیروانی پہن کر پریشانی بن کر آیا ہوں آپ کے لئے آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پر گھر میں ہیروں کی پالیش ہوتی ہے یہاں پر گھر میں ایمرائیگری کا کام ہوتا ہے تو ان پر کمرشل ٹیکس کیوں لگا رہے آپ آپ کی سرکار تو روزگار نہیں دیتی ہے مگر کوئی غریب اگر اپنے گھر میں کام کر نہیں تو یہ کام کر رہا ہے کمرشل ٹیکس لگائیں گے کہ بتائیے یہ سب کیوں ہوتا ہے موڈی جی اس کو ختم کریے اور یہ داگ دہلوی کے نام سے ایک اردو سکول تھا وہ اردو سکول بھی ختم ہو گیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاز سب کا وشواس میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ مزلد سے میٹھی کاری تک یہاں پر سکول بنے کمیونٹی ہال بنے اسپتال بنے ڈرینیز کا انتظام ہو پینے کے پانی کا نظام ہو اور جب باریش ہو تو پانی نہ کھڑا ہو تو آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ مندلس پاٹی کورٹ دے کر کامیاب کریے عبدالبصیر شیخ کو اپنا ودائق اپنا ایمیلے بنائیے تاکہ آپ کی آواز اور آپ کی تکلیف کو کوئی دور کر سکے یاد رکھئے اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ نہیں نہیں ہم کو اس کو اوٹ دینا ہے سکھ بی جی بی کو ہرانا ہے یاد رکھو ہم کسی پاٹی کو ستہ میں آنے سے روک نہیں سکتے بگر ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اتحاد کی طاقت پر اپنی پاٹی کے نمائندوں کو جدا کر گجران کی ویدھان سباہ میں بھی جا سکتے ہیں جب وہ جائیں گے ویدھان سباہ میں تو لڑیں گے آپ کے لیے آپ کی تکلیف کو بیان کریں گے ورنہ بھائیں گے میرے آج کے بھاشن کے بعد اب کانگریس کے لوگ بھی آئیں گے بھاشپا کے لوگ بھی آئیں گے وہ دلی کا چھوٹا دی چاہت بھی آئے گا وہ بھی آ کر بولے گا اے یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا تم کیا کرتے تم خوالی گاتے نہ موڈی کے سامنے بیٹھ کر تم پورے کے پورے ہارمونی اور مرتبولچی بڑھانے والے سچائی کو تم بیان نہیں کر سکتے بہرحال میرے عزیز دوستو اور بزرگوں مجھے یہاں پر ایک شیر یاد آیا کہ جو مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم مجھے نظر سے گرات رہے ہو یہ لائٹر ویم میں تم مجھے نظر سے گرات رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بلانا سکو گے شمہ جو جلائی ہے میری وفانے شمہ جو جلائی ہے میری وفانے بجانا بھی چاہو تو بجانا سکو گے انشاءاللہ ہوتا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں سورت کی ترقی کے لیے اور لمبایت کی پوری ڈیولپمنٹ کے لیے تاکہ یہاں پر ہر سماج کو ایک انصاف ملے اور لمبایت میں امن کو مضبوط کرنے کے لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مندلس پاٹی کے اقمے اپنا اوٹ دیں اور آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک تاریخ کے دن صبح اپنے گھر سے نکل کر اپنے کے گھر آپ کو استعمال کریں اب نعرہ لگائیں گے نعرہ لگائیں گے نعرہ لگائیں گے نعرہ لگا میرے ساتھ مندلس پاٹی مندلس پاٹی بھارت بھارت موسیقی